السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بندر صاحب تمام ویورز کو ہماری مینٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید دوستو آغاز دیتے ہیں مارکٹ کی سرمایہ کاری سے جس میں ابھی تک تیرہ بلین ڈالر کا بڑا اضافہ ہوا ہے اور تقریباً تین سیشن بعد ہمیں تھوڑا ہی سہی لیکن انکریز مارکٹ میں دیکھنے کو ملا ہے پچھلے بارہ سے تیرہ گھنٹوں کے درمیان بیٹکوائن کے پرائز کی ہم بات کریں گے یہاں پر دوستو تو پرائز تو اس کے خیر ہمیں اگزیکٹلی وہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر مارکٹ تھی لیکن اس درمیان اپ اینڈ ڈاؤن مارکٹ بہت زیادہ کرتی رہی کیا رہی ٹریڈ ایتھیریم کی اور کیا رہی بیٹکوائن کی اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ایتھیریم نے صرف اور صرف پچیس ڈالر کا ہمیں ہائی دیا اور اس وقت اس میں دس ڈالر کی کمی ہو چکی ہے بی ٹی سی بھی آج ایک مرتبہ صرف ٹوئنٹی نائن تھاؤنڈ کو کروز کرنے میں کامیاب ہوا لیکن ویکر بیس ویکر ریزیسٹنس ہونے کی وجہ سے مارکٹ نے فوراں واپس اپنا آپ لگا دیا دوستو یہاں پر سب سے بڑا سوال جس کا آج ہم اس ویڈیو میں جواب دیں گے کہ آپ کے پرانے لونہ کا کیا ہوگا اور آپ کو کب ملیں گے واپس کب ہوگا اس کا ویڈرال اور ڈیپوزٹ اوپن تو اس کا نام پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے لونہ سے لونہ کلاسک میں کنورٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ لونسی جب وہ اوپن ہوگا بائناس پہ تو آپ کو کلیرلی لونسی کے نام سے دیکھنے کو ملے گا اور وہ آپ کو کب واپس ملے گا اس پہ ہم آگے چل کر کے بات کرتے ہیں اب یہاں پر بات کریں گے دوستو بی این بی کی جو صبح کی مارکٹ میں ہمیں 302298299 ڈالر پہ دیکھنے کو مل رہا تھا اور آج کی مارکٹ میں ہمیں بی این بی نے قریب 11 ڈالر کی ٹریڈ دی ہے اکارڈنگ ٹو آور مورننگ ٹارگٹ اب آتے ہیں دوستو ہم سولانہ کی جانب سولانہ نے یہاں پر ہمارے آج کی مارکٹ میں ایک اچھے سگنل جو ہیں وہ امپروو بھی کیے ہیں اور اس وقت تک اس میں تین ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے صبح کی نسبت آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو پول کا ڈوٹ بھی ہر مارکٹ کی طرح اس مارکٹ میں بھی کچھ امپروو ہوتا دکھائی دے رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انٹری لینے کے لیے آپ کو آٹھ ڈالر تک اس کے آنے کا ویٹ کرنا چاہیے اور ٹی آر ایکس کی یہاں پر دوستو میں بات کروں گا تو ٹی آر ایکس بھی ہر مارکٹ کی طرح اس میں بھی اس میں بیس سینٹ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں ایو ایکس کی جو تیزی سے ٹوٹ رہا تھا اب اسی مارکٹ میں تین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے دوستو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صبح کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک الامنگ سیچویشن دی تھی کہ آج جو کیپلائزیشن بھڑ رہی ہے وہ ڈائریکٹلی آرڈ کوئن کی شکل میں بڑھ رہی ہے سو کیا ہوا بٹکوئن کے پرائز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی دکھائی دی لیکن تمام آرڈ کوئن نے آج کے دن ایک بہت ہی اچھی پرفارمنس دی ہے جیسے کہ سولانہ میں تین ڈالر ایو ایکس میں تین ڈالر اس طرح کے کئی ایسے آپ آگے جل کر کے کوئن مافت سے شیئر کروں گا جن میں چار سے پانچ ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اس کیپٹلائزیشن نے دوستو ڈائریکٹ جو ہے پروفٹ دی ہے کن کو ڈائریکٹلی تمام آرڈ کوئن کو بٹکوئن کو نہیں اب یونی سویپ کی بات کر ہی کر لیتے ہیں یہاں پر تو یونی سویپ میں 20 سنٹ کا اضافہ ہوا ہے نیئر پروٹوکول میں بھی سیم صورتحال ہے اس میں 25 سنٹ کا اضافہ لیکن جو کوئن یہاں پر موو نہیں کر سکے اس میں سب سے پہلے ہے بی سی ایچ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ کریش مارکٹ میں آپ کو پروفٹ دے جاتا ہے امپروو مارکٹ میں یہ پروفٹ نہیں دے پاتا سیم صورتحال ایکس ایم آر کی ہے مارکٹ نے آج بہتری لگائی لیکن ایکس ایم آر میں 3 ڈالر کی کمی ہوئی لہٰذا اس میں انٹری ابھی نہیں بنتی اس میں مزید کمی واقعہ ہو سکتی ہے صبح کی مارکٹ میں دوستو آپ کو میں نے آٹم کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بہت جلد 11.5 سے نکلتے ہوئے 5 ڈالر تک جانے کی ہماری پریڈکشن کے یہ اب 10 اور یعنی دبل فگر کو توڑ کے 9.45 میں انٹر ہو چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں دوستو کہ اس کے تمام پروجیکٹ ابھی سٹل ہیں کسی قسم کی بھی کوئی اس میں پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ایپ کوئن کی بات کر لیتے ہیں ایپی کی تو یہاں پر اس میں 8 سنٹ کا اضافہ ہوا ہے آفٹر دیٹ سینٹ مانا سب ہی یہاں پر سٹرک ہیں دوستو آپ کو یاد ہوگا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا اب بات کرتے ہیں اس میں انٹری لینے کی آپ کو یہ چیز بڑی گھو سے سمجھنی پڑے گی کہ کل جب رات کو میں نے آپ کو کوئن ٹوکن کے بارے میں بتایا کے سی ایس کے بارے میں تو یہ پندرہ بیس پہ تھا پندرہ اشاریہ بیس پہ اور صبح کی مارکٹ میں یہ پندرہ اشاریہ پنتالس پہ تھا اب یہ پھر سے پندرہ اشاریہ اٹھائیس پہ آ چکا ہے یعنی کہ ففٹین پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ پہ آ چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ اس میں انٹری ففٹین پوائنٹ ففٹین یا ففٹین پوائنٹ ٹوئنٹی پہ انٹری لے سکتے ہیں اور صبح ہوتے ہی آپ کو اس کے اندر بیس سے پچیس ٹینٹ کا پروفٹ ہو تو آپ اس میں سیل کر کے نکل سکتے ہیں دوستو یہ ہوتی ہے ٹریڈنگ میت اگر آپ اسے فالو کریں تو آپ انٹ کر سکتے ہیں ٹویلو اور کے اندر اندر اور ہاں ایک چیز دین میں رکھئے گا کہ مارکٹ کوئی بدحالی کا شکار نہ ہو جائے تو صورتحال کافی چینج ہوگی زی کیش کے پرائز میں کوئی کمی اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا دوستو اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ تھیٹا مسلسل اپنی پوزیشن کھودا چلا جا رہا ہے تھیٹا جیسا سٹرونگ پروجیکٹ ون ڈالر کی طرف تیزی سے بھڑا ہے ایف ٹی ایم میں آج دوستو جسٹ اس میں چھے سے ساتھ سنٹ کی پروفٹ ہمیں دیکھنے کو ملی اسی لئے دوستو ہم نے اس مارکٹ میں پینکک سوائپ کو ریکمینڈ کرنا بھی روکا ہوا ہے جی ایم ٹی ایک حیران کن صورتحال میں انٹر ہے ابھی جب سے اس کے اوپر بین کی باتیں ہوئی ہیں چائنہ میں اور اس کی جو ایپ اپلیکیشنز تھی جو پروفٹ دے رہی تھی وہ بھی ابھی چائنہ میں بین ہو چکی ہے فیلحال تو اس وجہ سے جی ایم ٹی ابھی ہمیں بوسٹ لگاتا ہے بلکل بھی دکھائی نہیں دے رہا اور ایسا دوستو ایک مدد بات دیکھنے کو ملا ہے کہ اس وقت جی ایم ٹی ہمیں کسی بھی صورت پروفٹ دینے کو تیار نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں ایک نورمل انویسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ لیکن لونگ ٹم کے لیے ابھی فیلحال اس کا وہ چام نہیں دکھائی دے رہا اگر اس کا چام واپس آتا ہے تو ہم اس کے اوپر پھر مزید بات کریں گے یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کسی بھی دوستو تو سکسٹی ایٹ ڈالر پہ صبح ہم نے ڈسکس کیا تھا آج اس نے ہائی لگایا سکسٹی نائن پوائنٹ ففٹی کا پھر سے دو ڈالر کی کمی کے بعد سکسٹی سیون پوائنٹ ففٹی پہ آ چکا ہے آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں دو ڈالر کی فیلحال اس مارکٹ میں اور بہترین اس وقت جو بائنگ پوزیشن ہوگی وہ سکسٹی سکس پوائنٹ تھرٹی ہے اس میں آپ کسامہ میں انٹری لے کر کے کے ایس ایم آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے ہنڈر پرسن ہمارے دوستو ایڈمن کی جانب سے کچھ ڈیمارڈ تھی کہ ہمارے بہت سے ویور جی این نو کوئنٹ کے بارے میں جو ہے اپ ڈیٹ جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوستو جی این نو بھی ہر مارکٹ میں ایک پرفارمس دینے والا کوئن ہے لہذا آج ہم اسے ڈسکس کر لیتے ہیں لیکن اس میں انٹری ہم بڑی سوچ سمجھ کے لیں گے ویوز یہاں پر دوستو تیزی سے کریش کر رہا ہے اور اس کے بعد سب بھی کوئن کوئی بھی ایسا کوئن نہیں ہے جو ہمیں یہاں پر ٹریڈ دے رہا ہو تو دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ ڈسکشن کروں ٹیرالونہ کی اس وقت کی واپسی کے بارے میں اور بڑھتے ہیں ٹیرالونہ کے پرائز کی طرف تو دوستو ویڈیو کا تھامنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مجھے میرے ٹیرالونہ اولڈ واپس مل گئے اب یہ ملیں گے کیسے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اولڈ لونہ کو لگا کر لونہ کلاسک کر دیا گیا ہے وان ٹنگ سیکنڈ ٹنگ یہ بڑی ایک سمجھ لیں کہ چاپلوسی ہے انٹرنیشنل ایکسچینجز کی کہ انہوں نے جلدی سے اس کا ریٹ گرانا شروع کر دیا ہے وہ لونہ کلاسک جو کریش ہونے کے کافی دن سے تھری زیرو میں کھڑا تھا تھرٹیتھ مئی سے پہلے پہلے تیس مئی سے پہلے پہلے وہ اس کو جتنا گرا سکتے ہیں وہ اس کو مسلسل گرا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اب تین کی بجائے چار زیرو ایڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ جو چار زیرو ہیں ہو سکتا ہے کہ جب تیس کو اس نے واپس آنا ہے تو تیس کو اس کے اندر اس کی جگہ ایک اور زیرو ایڈ ہو گیا اس میں کوئی بائد نہیں ہے کہ زیروز جو ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے لیے ایک سکرین شوٹ اپلوڈ کر دیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ویورز تھے اس بات کو لے کر پریشانتے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ پرانے لونہ کا کیا ہوگا پرانا لونہ ہمارا اچانک غائب ہو گیا ہے جتنے بھی سوالات تھے کہ پرانا لونہ اب اس کا ریٹ کیا ملے گا تو دوستو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بائناس کا یہ میسج جو میں نے سکرین پر اپلوڈ کر رکھا ہے اس میں آپ واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ ٹریڈنگ ویل اوپن فور لونہ یعنی کہ لونہ کلاسک سلیش بی او ایس ڈی اینڈ یو ایس ڈی سی اینڈ بی ایو ایس ڈی سپورٹ ٹریڈنگ پیرز جو ہیں ان کو ان کا ویڈرال کب اوپن ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیپوزٹ اینڈ ویڈرال ویل ریزیوم پانچ تیس دو ہزار بائیس یعنی کہ تیس تاریخ کو اس کا ویڈرال اور ڈیپوزٹ اوپن ہو جائے گا جن کسی کے بھی پاس اس وقت لونہ کلاسک اولڈ لونہ جانے کہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں وہ بی او ایس ڈی میں یو ایس ڈی سی میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کا ویڈرال اور ڈیپوزٹ جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے پاس پیئر یو ایس ڈی ٹی کا مجود ہے ان کو کیا ملے گا ان کو دوستوں ملیں گے ائر ڈروپس اور اگر آپ پوچھتے ہیں اس کا ریٹ کیا ہوگا کیا ریٹ جاری کیا جائے گا تو آپ کو ریٹ ملے گا ائر ڈروپس کی شکل میں ان کے مطابق یہ جتنا آپ گرایا جا رہا ہے آپ کی رقم کو مٹی کیا جا رہا ہے تو یہی دوستو اس وقت تک کی انٹرنیشنل پولیسی ہے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیرہ لونہ جو نیا آپ مارکٹ میں آیا ہے ٹیرہ لونہ ٹو یعنی لونہ ٹو جسے ہم بول رہے ہیں لونہ ٹو پوائنٹ او ٹھیک ہے یہ آپ کو اس وقت اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے سب سے پہلے اس کی ڈیٹ جو تھی وہ تیس مئی تھی پھر انہوں نے لونہ کو دوبارہ کیونکہ اس کا ویڈرال بحال کیا ہے تو انہوں نے لونہ ٹو کی جو اس وقت لسٹنگ ہے بائنس کے اوپر اس کی پرائز کو اس کی لسٹنگ کی تاریخ کو ایکسٹینڈ کر کے اکتیس مئی کر دیا گیا ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی تمام ٹیرہ لونہ حضرات جو ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں جن کو ابھی ٹیرہ لونہ دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں ان کے لیے اپ ڈیٹ لیکن پیر کون سا ملے گا بی او ایس ڈی کا اور یو ایس ڈی سی کا یو ایس ڈی سی کا لیکن یو ایس ڈی ڈی کا نہیں اب بڑھتے ہیں بیٹکوائن اور ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف ابھی اور ناو بھی آ رہا ہوندہ چارٹ اور بیٹکوائن یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے لائر کی تو لائر میں دوستو ہمیں امپرومنٹ دکھائی دے رہی ہے پہلے جو اس کا لائر تھا وہ تھا ٹوئنٹی ایٹ تھاؤن تھری ٹو سکس اور اب ہے ٹوئنٹی ایٹ تھاؤن فائف پائف فور یعنی کہ اس کے جو سپورٹ لیول ہے اس کے اندر ہمیں دو سو ڈالر کی بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن رزیسٹنس لیول میں دو سو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے کیونکہ صبح کا جو رزیسٹنس لیول تھا وہ تھا ٹوئنٹی نائن تھاؤن تھری تھری فائف اب بڑھتے ہیں دوستو جلی سے اس کے کینڈل چارڈ کی طرف تو ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی اس کے کینڈل چارڈ میں تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی جو صورتحال صبح کی تھی وہی اس کی ابھی ہے سو ہم جلی سے بڑھتے ہیں اس کے فور اور کے کینڈل چارڈ کی طرف کیونکہ مارکٹ نے آج اس کی ہمیں کچھ بھی نیا نہیں دکھایا سیم صورتحال رہی اور پرائس ٹرینڈ سیم ہمیں جو حقے ہیں وہ کبھی انتیس ہزار مطلب ٹوئنٹی نائن تھاؤزن اور کبھی ٹوئنٹی ایٹ ساوزن سیون ہنڈڈ کے درمیان دیکھنے کو ملی مارکٹ سو دیر اس دا تھری کریشز وان ٹو تھری تین ان کریشز کے بعد اسی طرح دوستو مارکٹ جو ہے اس کی ریکاور کرتی رہی جو اس کی پچھلے دنوں روٹین رہی اب مارکٹ میں دوستو بات کر لیتے ہیں کہ کتنا ہمیں کریش مزید دیکھنے کو مل سکتا ہے بٹکوئن کے پرائس کو لے کر کے تو یہاں پہ دوستو جو لاسٹ کینڈلز ہیں یہ جو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں اسی کے ساتھ ایک کینڈل ہے گرین بولش انگیلفنگ جو بعد میں بنی اس کے بعد ایک ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہی باریک اور ویک کینڈلز کے ساتھ سو پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جو کینڈل ہے دوستو وہ ہے بیرش مارو بوزو لیکن بیبی کینڈل ہے تو اس کے اکارڈنگ مارکٹ کے اندر اس وقت ڈیڈریکلی گیارہ سو ڈالر کا کریش ممکن ہے سو مارکٹ ستائیس ہزار تک جا سکتی ہے دوستو جو کہ صبح بھی ستائیس ہزار پہ کھڑی تھی تو میں سمجھتا ہوں اس میں ٹویلو ہنڈر کا کریش آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد فیلحال اسی مارکٹ میں کیونکہ سولانہ کے اندر مومنٹ آ چکی ہے سب سے پہلے آپ نے سولانہ میں ٹریڈ کرنی ہے اگر بی ٹی سی کی پرائز میں آپ کو یہاں پر نائن ہنڈر کا کریش دیکھنے کو ملتا ہے تو ہمیں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیچڑے سنڈے آ چکا ہے مارکٹ میں لازم ویلز ان ہوں گی تو دوستو اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ آپ سے یہ جو ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں اس کے درمیان بھی مارکٹ میں سرمایہ کاری بڑھنی شروع ہو چکی ہے شاید آپ نے شروع میں گور نہیں کیا اس کے بعد سولانہ کے ساتھ ایڈ کر لیجے گا ٹی آر ایکس اس کے بعد نیر اور لاسٹ میں ایڈ کر لیجے گا یونی سویپ یہ چار کوئن آپ کو ہنڈر پرسنٹ اس مارکٹ میں ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں لیکن پارٹس میں بائنگ کیجئے گا اور سٹرونگر زون ہوگی دوستو بٹکوائن کی انہتیس ہزار پانچ سو اس کے بعد مارکٹ کنسیڈر کی جائے گی کریش اب بڑھتے ہیں ایتھریئم کے کنڈل چارٹ کی طرف سو ناو بھی آر اوندہ چارٹ اف ایتھریئم دوستو یہاں پر جو ایتھریئم کے پرائس ہیں وہ بھی کافیات تک سٹرک ہیں سترہ سو اکیس صبح کا لو تھا یعنی کہ سیونٹین ٹوئنٹی ون اور ابھی بھی سیونٹین ٹوئنٹی ون ہی اس کا لو رہا مارکٹ اس سے نیچے ابھی جاہی نہیں سکی مارکٹ کی فیلال آج کا جو لو رہا وہ سیونٹین سکسٹی تھا جو یہاں پر اپلوڈ دکھائی ہوا نہیں دے رہا تو تیس ڈالر کی ٹریڈ ہمیں رہی یہاں پر اور ہائی بھی گر چکا ہے صبح کا ہائی تھا ایٹین ہنڈرڈ ایٹین فورٹین اور ابھی ہے اونلی ایٹین ہنڈرڈ سو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے اس کے کینڈل چارٹ کی طرف ہمارے کل کے سنگنل کے اگورڈنگ آپ سب دوست اس وقت تک سیونٹی ڈالر کے پروفٹ میں ہیں مزید ایتیریم آپ کو کتنی پروفٹ دے سکتا ہے کیا کریش ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں تو دوستو ایتیریم میں ڈراؤن ٹرینڈ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو بلا یعنی کہ مارکٹ تیزی سے انیس سو ڈالر میں انٹر ہو رہی تھی یہاں پر کریش آیا ایک سمولر بلکل سمولر ایک ڈاؤن ٹرینڈ آیا اور اب سپورٹ بن رہی ہے سیونٹین سیونٹی پہ سترہ سو ستر پہ سپورٹ بنی ہے اور ایتیریم کی مارکٹ جلدی سے واپس آ رہی ہے اب واپس آتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ فور اور کے کینڈل چارٹ کیا بول رہی ہے تو دوستو یہاں پر ایک پرائیس ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی آج بڑی کینڈل نہیں دیکھنے کو مل رہی پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی کینڈل جو ہے ایتیریم کی وہ بلکل پچھلے کوئی چھے دن کی کینڈل سے منفرد کینڈل چارٹ ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر آپ یہاں پر میرے ساتھ ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بڑا کوئی بھی شیڈو والی کینڈل نہیں دیکھتے کو مل رہی جو موسٹی میں آپ سے یہاں ڈسکس کرتا تھا یاد ہوگا آپ کو اور ایک یہاں پر بنتی تھی اب بلکل صورتحال چینج ہوئی ہے تو چینج ہو کر یہاں پر اب ایک ٹرینڈ ملا ہے بولش انگیلفنگ کے بعد ایک ٹرینڈ ہے ڈاؤن ٹرینڈ وان ٹو ٹری ڈاؤن ٹرینڈ بن کے اس کے فٹ میں ایک بیرش ہیمر ہیڈ بنتی ہے جو مارکٹ کو تھوڑا سا اٹھاتی ہے تو یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہمیں کہاں تک لے کے جا سکتا ہے دوستو ایتھیریم ایزیلی سکسٹین ایٹی کا لوگ لگا سکتا ہے پھر سے یعنی کہ جس کی میں بار بار آپ سے جو ہے پریڈکشن کر رہا ہوں تو سکسٹین ایٹی پہ آپ انٹری لے سکتے ہیں یا آپ نے اگر پہلے سے انٹری لے رکھی ہے تو اسے ہولڈ رکھیں آپ کو ایک اچھی پروفٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے سٹرونگر زون ایتھیریم کی کاؤنٹ ہوگی یہاں پر ایٹین ففٹی جس میں اس کا انٹر ہونا ایک ہیلڈی نشان ہوگا اور اس سے پہلے آپ اگر جن کسی بھی کوئن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں ان میں ٹوپ آف دا لسٹ ہوگا ایکس ایم آر سیکنڈ میں دوستو ہوگا بورا اور لاسٹ میں ای ٹی سی انہیں اگنور بات کیجئے گا اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسمان بھائی نے بی این بی ریکمینڈ کیوں نہیں کیا تو دوستو بی این بی کو آپ نے لازم بائی کرنا ہے لیکن ٹو نائنٹی سکس منیموم ٹو نائنٹی ٹو یہ دونوں چیزیں اور دونوں جو سپورٹ لیول ہوں گے وہ ایتھیریم ای بی ٹی سی کہ آپ کو انشاءاللہ پروفٹی دیں گے تو دوستو اجازہ چاہتا ہوں اپنا بہت سو خیال رکھے گا ہماری تمام گروپس میں اگر آپ انوالف ہونا چاہتے ہیں انٹری لینا چاہتے ہیں تو سبی کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملیں گے اور ڈسکرپشن سے جو آپ لنک لیں گے اس لنک میں انٹر ہونے کے بعد اگر آپ سے کوئی پیسوں کی ڈیمانڈ کرے یعنی کہ جیسے کہ کوئی بھی آپ کو کسی پیکج کی اوفر کرے جی کہ آپ ہمارے پاس ایک ہزار ڈالر رکھوائیں اور ہم آپ کو اتنی پروفٹ دیں گے تو اسے فوراں بلوگ کر دیجئے گا اجازہ چاہتا ہوں صبح تک اللہ حافظ